بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں یوٹیوب فیملی ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل تو کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے میں ہوں مہنور ریحان و آپ دیکھ رہے ہیں مہنور's food corner یوٹیوب چینل تو آج میں آپ لوگوں کو بنانے سکھاؤں گی امریکن سپائسی کونڈ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لیے میں نے ہنڈرڈ گرامز کونڈ لیا ہے اور ہاف لٹر پانی اب سب سے پہلے ہمیں اچولا جلا کے ایک پورٹ میں کونڈز ایٹ کر دیا ہیں کونڈز ایٹ کرنے کے بعد اس میں ہمیں پانی آٹ کر دیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پانی آٹ کرنے کے بعد اس کو ہم کور کریں گے 10-15 منٹس کے لیے اسے بوائل کریں گے یہ بوائل ہو چکے ہیں 10-15 منٹس کے بعد یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ صوفت سے ہو جائیں گے اور اب ہم اسے مکس کریں گے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کو میں نے strewn کر کے دوسرے پین میں 1 ٹی سپون نمک 1 ٹی سپون لال میرچ پاوڈر 1 ٹی سپون اوریگینو پاوڈر 1 لیمن اب سب سے پہلے میں نے بوائل کورنز میں بٹر ایٹ کر دیا ہے بٹر ایٹ کرنے کے بعد اس میں ہم 1 ٹی سپون چاٹ مسالہ ایٹ کر کے اسے 2-3 منٹس کے لیے ہم سوتے کر لیں گے 2-3 منٹس ہونے کے بعد اس میں ہم سب سے پہلے نمک ایٹ کر دیں گے نمک ایٹ کرنے کے بعد اس میں ہم لال میرچ پاوڈر ایٹ کر دیں گے اور پھر اس کے بعد اوریگانو پاوڈر ایڈ کر کے تو اسے صحیح طرح سے مکس کر لیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ صحیح طرح سے مکس ہو چکے ہیں یہ میں نے ڈیش آؤٹ کر لیا ہے اب یہ لیمن جوس ہے اس کو ہم اوپر اس پر ڈال دیں گے اوپر ڈالنے کے بعد اسے صحیح طرح سے مکس کر لیں گے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہمارے امریکن سپائسی کونڈز ہیں وہ بلکل ریڈی ہو چکے ہیں اب اس کو میں دوسرے گلاس یا کپ میں آپ جس میں بچائے ڈال سکتے ہیں میں اس کو گلاس میں ڈال رہی ہوں تو اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن پر پریس کریں اور اگر ہاں ہماری آپ کو یہ امریکن سپائسی کونڈز کی ریسپے پسند آئے تو ضرور ٹریک کیجئے گا اور ہمیں ضرور فیڈ پیٹ دیجئے گا ویڈیو کو لائک کیجئے گا اب دیں مجھے اجازت اللہ حافظ مجھے اجازت اللہ حافظ